اور اب آپ کو لیے چلیں گے سپریم کورٹ کے باہر جہاں پر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق میڈیا سے بات کر رہے ہیں اسے پہلے میں نے سپریم کورٹ میں اس لیے حاضری دی اور اپنا کیس یہاں پر لایا تھا کہ اس ملک میں کرپشن کے خاتمی کے لیے ایوانوں نے بھی اپنے کردار ادا نہیں کیے حکومت تو خود اس دلدل میں پنس گئی ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ ہی میں ہو میں اپنے بھائیوں سے اور آپ تمام پاکستانیوں سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان میں چاند پر قدم رکھا ہے اور ترقی کر رہا ہے ساری دنیا ترقی کی طرف گامزن ہے اور پاکستان کرپشن کے دلدل میں پنس گیا ہے اس دلدل سے اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو اور اپنے داروں کو نکالنا یہ ہم سب کا مشتر قدمداری ہے ہم باتشاہت اور کسی پرد کی حکمرانی کی بجائے اس ملک میں ایین کی حکمرانی قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ اس کیس کو بہت زیادہ لمبا کرنے کی بجائے اب فیصلہ ہی دی جائے کہا تاکہ یہ سارا آر یا فار ہو جائے تاکہ قوم کو بھی سکون ہو جائے اور اس کیس کے بعد یہ انتہا نہیں ہے یہ احتساب کا ابتدا ہے اگرچہ کچھ لوگ تو ابھی رونا دونا انہوں نے شروع کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ابتداع شک ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا پاناما سکنڈل میں اور بھی بہت سارے لوگ انوال ہے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ فیصلہ اختتام تک پہنچے تو پھر ان دوسرے کرداروں کی بھی نقاب کو شائع اور ان کے چہروں سے بھی پردہ اٹھانے کا وقت انشاءاللہ تلہ آئے گا بھئی جو انوال ہے اور جو انوال نہیں ہے وہ سر کے اوپر جتنے بھی بال ہیں تو حجامت کے بعد پتہ چلے گا ساہوے آپ کو جولی میں نظر آئیں گے اس لئے ابھی قبل از وقت ہے لیکن یہاں اگر کرپشن ہے تو جنات میں تو نہیں کی ہے انسانوں نے کیا اور انسانوں میں ان لوگوں نے کیا جن کے ساتھ اختیارات تھے جنہوں نے اپنے منصب کا اپنی کرسی کا غلط استعمال کیا ہے میں پھر کہوں گا کہ میں سب کا احتساب چاہتا ہوں اور پھر کہوں گا کہ اگر بیس کرر عوام کے لیے پانچ چھ آدار لوگوں کے ہاتھوں میں اٹھکڑیاں لگے اور اڈیالہ جیل جائیں تو ایک کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا سرادہ صاحب کے لئے ایک بات کہ بی ایم ایلن کے تمام لیڈران سمیت اٹھکڑا کرمانی کا یہ کہنا تھا کہ جب تک کتری صدادے کا بیان رکارڈ نہیں ہوتا ہم کسی صورت میں بھی اس ریکورٹ کو نہیں مانیں گے اور ہم خیبر سے کراچی تک اور خجراف تک جو ہے بخال دیں گے ایک کال میڈر دیتا ہے اور ایک کال جب چھیر دے گا تو پھر دیکھا جائیں اس کے بارے میں دیکھیں کرمانی صاحب کی خواہش اپنی جگہ پر لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک یونورسل طریقہ ہے ساری دنیا میں کہ کوئی بھی فریق گواہ پیش کرتا ہے تو اس کا لانا اس کا پہنچانا عدالت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے یا فریق مخالب کے ذمہ داری نہیں ہے یہ تو اس فریق کے ذمہ داری ہے اگر وہ اس کا پارٹنر ہے ظاہرہ وہ کاروباری پارٹنر ہے تو اپنے پارٹنر کو یہاں حاضر کرنا یہ حکمران خاندان کے ذمہ داری ہے تو ان کو بتاتے کہ اسلام آباد میں اچھا شکار ہیں اور یہاں تیتر ہے اور یہاں بٹے رہے تو وہ آ جاتے اس لئے ان کے ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے نادالت کے ذمہ داری ہے دیکھیں میری خواہش اور دعا یہ کرپشن کے خلاف فیصل آ جائے اس لئے کہ اس کرپشن موجود ہے کرپشن اداروں میں ہیں کرپشن کے نتیجے میں لوگوں نے دولت کو لوٹ کر باہر کے ملکوں میں منتقل کیا ہے کرپشن کے نتیجے میں باہر بڑے 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 علی شان کوٹیا اور بلڈنگ بنے ہیں کرپشن کے نتیجے میں لوگوں نے بڑے بڑے پلیٹس لیں ہیں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف فیصل آ جائے اور میں یہی کہتا ہوں کہ میری ساری جدوجہات کا میور کرپ سسٹم ہے کرپشن پری پاکستان ہے ہماری جدوجہات کرپشن کے خلاف جاری رہی گی قانونی دائروں میں بھی اور عوامی سطح پر بھی ملوگیا ہے ملوگیا ہے ملوگیا ہے ملوگیا ہے